نمشکار دوستو اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ ہو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ٹاپک پہ جس کے وجہ سے سوپر ہیرو فینس کے بیچ کافی ڈیبیٹس یا کہہی کی اکثر بحث ہوتی رہتی ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ سوپر ہیرو ہوتا ہے اور وہ اس سوپر ہیرو کو سب سے بحث دکھانے یا اس کے ڈیفینس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ دو سوپر ہیرو کے فینس جو الگ الگ سوپر ہیروز کو پسند کرتے ہیں ان میں کافی بحث ہوتی ہے کہ کون سا سوپر ہیرو زیادہ پاورفول ہے اور اگر وہ آپس میں لڑے تو کون جیتے گا اور انہی میں سب سے زیادہ نام آتا ہے بیٹ مین اور آئرن مین کا جبکہ دونوں سوپر ہیرو بلکل الگ الگ کومک یونیورس سے ہیں لیکن پھر بھی فینس ان کو آپس میں کمپیر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے کیونکہ یہ دونوں سوپر ہیرو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی سوپر باورس نہیں ہیں لیکن ان کے دماغ کسی بھی سوپر ہیرو یا سوپر ویلن کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں یہ دونوں ہی پیسوں کے معاملے میں کافی رہیس ہیں پیسے اور دماغ کی بدولت ہی اپنے لیے ایسے گیجٹس بناتے ہیں جن سے ایک کسی بھی پاور ہول سوپر ہیرو یا سوپر ویلن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈی سی کے بیٹ مین اور مارول کے آئرن مین کی تو اس ویڈیو میں میں ایک ایک کر کے دونوں سوپر ہیروز کے بارے میں بات کروں گا جیسے کی ان کی پاورس کیا کیا ہیں وہ کومکز میں کن کن سوپر ہیروز سے لڑکے انہیں ہرا چکے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہاں ان دونوں فینس کے دوارہ اکثر کہی جانے والی باتیں بتاتا ہوں جیسے بیٹ مین اور آئرن مین کے فینس اکثر اس بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں نمبر ایک بیٹ مین آئرن مین کے سوٹ کو ای ایم پی کے جریعے ڈیسیبل کر سکتا ہے ای ایم پی کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرو میکنیٹک پلس جسے ہم کسی بھی الیکٹرونکز کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں یہ آپ نے اکثر کافی سائی فائی موویز میں دیکھا ہوگا اور آئرن مین کے فینس کا کہنا ہے کہ آئرن مین کا سوٹ ای ایم پی ایم پی ایمیون ہے اور اس کے سوٹ پر ای ایم پی کا کوئی اثر نہیں ہوگا نمبر دو بیٹ مین بھی آئرن مین جیسے آرمڈ سوٹ بنا سکتا ہے جس کی جلک ہم نے کئی کومکز اور بیٹ مین ورسی سوپر مین میں بھی دیکھی لیکن آئرن مین کے فینس کا کہنا ہے کہ وہ بیٹ مین سے کافی اچھے سوٹ بنا سکتا ہے جس کا اگزامپل ہے انفنیٹی وار میں دکھایا گیا بلیڈن ایج آرمر نمبر دین بیٹ مین کے پاس جسٹس بسٹرڈ سوٹ ہے جس سے وہ پوری جسٹس لیگ کو ہرا سکتا ہے اور یہاں آئرن مین کے فینس کہتے ہیں کہ آئرن مین کے پاس ہلک بسٹر اور تھور بسٹر جیسے سوٹ ہیں تو یہ تو ہوئی بات ان سب کے بارے میں جو زیادہ تر ہم ان دونوں فینس کے بیچ ہو رہے ڈیبیٹ میں سنتے ہیں اب بات کرتے ہیں آئرن مین کی ٹیکنولوجی کی آئرن مین کا سوٹ بلیڈن ایج آرمر نو ڈاؤٹ آئرن مین کو ارث کا سب سے پاورفول ہیرو بنا دیتا ہے بلیڈن ایج آرمر نینائٹ سے بنا ہوتا ہے جو ٹونی سٹار کی باڈی میں ہی رہتے ہیں اور سٹار کنے اپنے مائنڈ سے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن بلیڈن ایج آرمر کو ریڈ ریچر ڈیسیبل کر کے سٹار کی باڈی سے نکال دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کا ریورس انجینیرنگ کر کے غلط فائدہ نہ اٹھا لے لیکن آئرن مین کا لیٹس سوٹ موڈل نمبر 51 انڈ او سیم آرمر وہ بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ نینائٹ سے بھی نہیں بنا ہے آئرن مین ایک بار تھور بسٹر بھی بناتا ہے جس سے وہ کچھ سمیہ تک تھور سے لڑ پاتا ہے لیکن آخر میں تھور اس سوٹ کو توڑ ڈالتا ہے لیکن پھر بھی آئرن مین اس سوٹ کی مدد سے کافی دیر تک تھور کا مقابلہ کر پایا تو نو ڈاؤٹ آئرن مین کے پاس کافی جبردست ٹیکنالوجی اور تیز دماغ ہے اب بات کرتے ہیں بیٹمن کے بارے میں جسٹس لیگ تاور آب بیول میں دکھایا گیا تھا کہ بیٹمن کسی بھی خطرے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہے یا جسٹس لیگ کا کوئی بھی میمبر دھوکہ دے یا بیٹمن کے خلاف ہو اسے بھی سمال سکے ایسا پلین ہمیشہ بیٹمن کے پاس ہوتا ہے بیٹمن ایک بار ہیلویٹ آرمر بھی بناتا ہے لیکن سوپر مین جسٹس لیگ کے باقی میمبر کے ساتھ مل کے اسے سورج پہ فک دیتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ ڈارک سائٹ کے بیٹے کو ہرا کے سیدھے سیدھے ڈارک سائٹ سے ٹکر لینے پہنچ جاتا ہے لیکن آخر میں ڈارک سائٹ اسے توڑ دیتا ہے اور ہیلویٹ آرمر میں کافی ایڈوانس سٹیلت کپیپلیٹیز ہوتی ہیں جسے وہ بینا کسی کی نظر میں آئے ہوئے حملہ کر سکتا ہے بیٹمن کے پاس ایسا سٹیلت سوٹ بھی ہوتا ہے جسے وہ سوپر مین جس کے پاس ایکس ری ویجن ہے اس کی نظر میں بھی نہیں آسکتا اور سب سے آخر میں جسٹس بسٹر سوٹ جس کی مدد سے اس نے سائیبورگ، فلیش، ایکوامین، گرین لینٹرن اور ونڈر وومین کو بھی ہرا چکا ہے اور آخر میں سوپر مین سے بھی مقابلہ کرتا ہے جہاں سوپر مین کافی دیر کڑی ٹکر دینے کے بعد اس کو توٹ ڈالتا ہے آئرن مین ٹیکنالوجی یا پھر کہے گی آرمٹ سوٹس میں بیٹمن سے کافی آگے ہے لیکن پھر بھی اگر یہ دونوں ایک ہی یونیورس کا حصہ ہے تو بیٹمن کے پاس آئرن مین کو ہرانے کا کوئی نہ کوئی پلین جرور ہوگا بیٹمن اور آئرن مین اگر بینا سوٹ کے لڑنگے تو بیٹمن آسانی سے جیتے گا کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ مارشل آٹسٹ ہے اور آئرن مین اور بیٹمن کی سوٹس میں فائٹ ہو تو میں آئرن مین کو ہی چنوں گا کیونکہ آئرن مین کا سوٹ کافی ایڈوانسٹ ہے لیکن اگر ان دونوں ہی سوپر ہیروز کو تیاری کا ٹائم دیا جائے تو میں بیٹمن کو چنوں گا کیونکہ تب بیٹمن کو ہرانا آسان نہیں ہوگا بیٹمن کے پاس ہمیشہ ایکسپلوزیف گرینیٹس ای 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 پی گرینیٹس اسموک پیلٹس گریپل گن بیٹ رینکس اور ٹیر گیس ہوتی ہے جبکہ آئرن مین کے پاس مسائلز رپلسر ری الیکٹرومیگنیٹک ری اور کائنیٹک اینرڈی بیم ہوتی ہے تو یہ تھے کچھ فیکٹس بیٹمن اور آئرن مین کے بارے میں آپ کے حساب سے ان دونوں کی فائٹس ہوتو کون جیتے گا کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو اس ویڈیو کو یہیں گتم کرتے ہیں اور آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا تھوٹس ہیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب دھنیوارے